موسیقی ان کو رہا نہیں کیا جاتا یہ لوگ سرکر پر اپنی رہے ہیں خان ترے جان نسان بیش مار بیش مار کون بچے گا پاکستان کون بچے گا پاکستان تو ناظرین یہ گنڈا کرتی ہے اس کے پیچھے وقتی ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نارابازی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و سازی ہے اور عوام کے ساتھ بات کریں گے ان کا کیا کہنا ہے ان کو کب تک رہا کیا جائے گا گرفتار کیوں کیا گیا کیونکہ ہماری عوام کی جو سپورٹ ہے وہ ٹوٹلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ ہے میرے ساتھ ایم پی اے کینڈیٹ چودری لطیف نظر صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں شکر اللہ سر اس حوالے سے جو عمران خان کو گرفتار کیا گیا آپ کا کیا کہنا ہے یہ دیکھیں جس طرح کی یہ ایمپورٹرڈ سرکار ایمپورٹرڈ کمہ جو پاکستان کے بائیس کروڑ وام پہ مثالت کی گیا ہے یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اسی دن سے ان کا جو مین مقصد ہے اس میں آپ نے دیکھا جو وزیرستان میں عمران خان صاحب پہ حمل ہو آ اور پھر جس طرح ان کی ادھا موجودگی میں زمان پارک پہ جس طرح حملہ کیا گیا یہ سارے اچھے ہتھکنڈے اور یہ بزدل لوگ ہیں اور یہ نکال نعرہ لگاتے تھے ووٹ کو عزت دو آج ہم کہہ رہے ہیں ووٹ کروالو الیکشن کروالو تو یہ صرف اور صرف الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کہ ان کی ایک میں کہوں گا سازش ہے جھٹی یہ ان کی ایک مکاری ہے اب یہ جس طرح آج جو عمران خان صاحب جنہوں نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کی یا پاکستان کی عدلہ عدلیہ کا انہوں نے احترام کی آج جس طرح وہ کورٹ میں گئیں اور پاکستان کی عالی عدلیہ سے جس طرح ان کو ریش کیا گیا اور جس طرح بے رحمانہ طریقے سے ریش کیا گیا پوری پاکستانی قوم اس کی مضمت کرتی ہے اور جس طرح ہمارا بچہ بچہ نوجوان ہمارے ورکر ہمارے پی ٹی اے کے جو لور ہیں جو پاکستانی ہیں وہ ہم سب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے آج ریڈ لائن کو کراس کیا گیا اسی طرح پوری قوم سے راپاہت جا جائے لوگ سڑکوں پہ ہیں لوگ عمران خان صاحب کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارا حکومت وقت سے اسٹیبلشمنٹ سے فیل فور ایک ہی مطالبہ ہے عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اور جس طرح عالی عدلیہ نے یہ حکم صادر کیا تھا کہ چودہ سمیہی کو الیکشن کرا جائیں تو الیکشن اب تک رہائی دے دی جائے گی اور اگر رہائی نہیں دی جاتی تو پھر آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا دیکھیں جس یہ ہم ان سے کسی اچھی بات کی امید نہیں رکھتے ہماری صرف اور صرف جو نظریں ہیں وہ پاکستان کی عالی عدلیہ پر ہیں جس طرح میں تو یہ کہوں گا آج توہین عدالت ہوئی ہے عدالتوں کے ہاتھے سے اس طرح اگر لوگوں کو آپ پکڑیں گے پھر ایک ایک وہ لیڈر جو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے اور پاکستان کا سابق وزیراعظم ہے اگر اس کو اس طرح بے رحمانہ طریقے سے اور جس طرح انہوں کا جو روئیہ تھا اس کے ساتھ انہوں نے آج ریس کیا ہے تو ایک عام آدمی کو یہ سوچنا پڑے گا اس کی کیا عزت ہے تو ہماری عدلیہ سے یہ فل فور یہ درخواست ہے کہ فوری سو موٹو ایکشن لیا جائے خان کو رہا کرو خان کو رہا کرو خان کو رہا کرو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے رہا کیا جائے اور جب تک رہا نہیں کیا جاتا تب تک ایسے ہی احتجاج بھی جاری رہے گا اور جب تک ان کو رہا نہیں کیا جاتا روڈز پر یہ لوگ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں فیصلہ بات کے کسی اور ایریا میں وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا سکتے ہیں کس قدر بری ہے بابا جی اس حالت کی وجہ کیا ہے یہ تو وجہ تو مجھے بھی نہیں مادل ٹھیک ہے ہاتھ بھی کام پر رہے ہیں لیکن ہم اس میں شامل ہیں وہ اس لیے کہ یہ ووٹ کو دو نہیں ہے یہ صرف ہمارے اقتدار کو طول دو ہو رہا ہے ٹھیک ہے ووٹ کو تو وہ کہتے ہیں کہ اڑا دو برباد کر دو اس ملک کو برباد کر دو جس کے لیے یہ کچھ ہو رہا ہے اب آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے فل فور رہا کیا جائے اس کا قصور کیا ہے جس طرح اس کو گسیڑتے وہ لے کے گئے ہیں اس طرح تو چوروں کو لیا جاتے ہیں لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ملک سے باغا نہیں وہ ادھر ہی قائمدان تھا ٹھیک ہے اور عدالت میں پیش ہوا اور اس کی ٹانگ میں زخم ہے ٹھیک ہے سوجن ہوئی ہوئی ہے کیسے لے کے گئے ہیں اسے ساری قوم نے دیکھا ہے جو ٹھیک تھا وہ لندن جا کے بیٹھا ہوا ہے اور سب دیکھا جس کے چمچیاں پلیٹے چمچیاں کام تھیں وہ در آرام سے گھوم رہا ہے جی تو ناظرین کشیدہ صورتحال ہے اور عوام جو ہے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے موسیقی 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 موسیقی